موسیقی انتخابات پر بات کر چکے ہیں نواز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت میں رہنا مزید مسائل کا اندیا دے رہا ہے مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت آج پی ڈی ایم کے جلاس میں انہی آپشنز پر مشابرت ہوگی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے اور سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوگی سنان کھان کا حکومت سے ڈائلوگ سے انکار الیکشن کا مطالبہ کہا ٹی ٹی پی بلوچ الہدگی پسند اور سندھی قوم پرستوں سے بات ہو سکتی ہے مگر ملکی چوروں سے بات نہیں کی جا سکتی چوروں سے ڈیل کرنے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ نے پوچھا پارٹی ہیڈ یا پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے چھوٹے سے سوال پر ایک سے ایک ڈاکو عدالتوں کو برا بھلا کہنے لگے جتنی دیر یہ حکومت رہے گی حالات مزید مشکل میں ہوں گے عمران خان کا خطاب مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے بڑی سپرینز پر دیکھا عمران خان آج لہور آئیں گے سیاسی شخصیات اور عرقین پنجاب اسمبلی سے بھی ملاقاتیں کریں گے ہم نے عمران حکومت گرائی اب پجاب حکومت کی خیر منائے جو چند دن کی مہمان ہے مولانا فطن الرحمان نے عمران خان کو خبردار کر دیا اتحادی حکومت سے بھی شکوے کہا فورن فانڈنگ مالم جببہ ہیلیکاپٹر کیس بی آرٹی کیس کا کیوں فیصلہ نہیں ہو رہا کہا ادارے سے کوئی گلہ نہیں اٹک پار سے شکوہ ضرور ہے سپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ تحقیقات کر کے ان کے استیفے قبول کریں الزام لگایا کہ عمران خان کا گھر بھی امریکی کاؤنسلٹ سے چلا اور بنا عمران خان اپنی سیاست کی فکر کریں حادثات کے ذریعے سیاست چمکانے نہیں دیں گے پشاور میں بچیوں کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم گرفتار تینوں بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا اعتراف کر لیا پولیس کی مطابق ملزم کا ڈی اے نے بچیوں کے کپڑے سے ملنے والے ڈی اے نے سے میچ کر گیا ملزم کا تعلق پشاور سے ہے عمر پچیس سے تیس سال کے درمیان ہے ملزم نے حلیہ بدل کر بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا تین جولائی کو پہلی بچی دس جولائی کو دوسری اور سترہ جولائی کو تیسری بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا تینوں واقعات اتوار کو پیش آئے ریلوے کالونی گلبرگ اور کالی باڑی میں پیش آئے واقعات کے بعد علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا تھا والدین نے اپنی بچیوں کو گھر سے باہر بھیجنا بن کر دیا تھا آئی جی خیبر پختونخواہ پولیس موظم جانساری کہتے ہیں کہ بچیوں سے زیادتی کا کیس ہمارے لیے چیلنج تھا بلوچستان میں سیلابی ریلو نے تباہی مچا دی بلوچستان کا سن سے چار دن سے زمینی رابطہ منکتا کوئٹا کراچی شارہ اتوار تک بن اتاثرہ پوائنٹس پر سینکڑوں مسافر پھنس گئے خواتین بچوں اور بزرگوں کو کھانے پینے میں مشکلات بچوں کے دودھ کی ادم دستیابی ہوتلز میں چار گناہ زیادہ قیمت وصول کرنے کی شکایات کان مہترزائی میں سو سے زیادت گھر اور فصلیں بہ گئیں رابطہ سڑکیں اور آرزی راستے بہ گئے چاورز بہ جانے سے مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا جسی اور آرزی راستے بہ گئے بولان میں اونچے درجے کے سلابی ریلے کے باعث رابطہ سڑکے بند پشین کے بالائی علاقوں میں سلابی ریلہ داخل پشین مسلم باہ کان مہترزائی کلا سیخ اللہ میں ریسکیو آپریشن موسلہ دھار بارشوں کے باعث باب دوستی بند زلہ دادو میں شدید بارشوں کے باعث کچھو کے علاقے زیرعاب آگئے کئی دہات کا زمینی رابطہ منقطع دریائے سندھ کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ مٹیاری میں حفاظتی پشتے میں شگاف پڑ گیا بارش کے بعد گیسٹرو کا مرض بھی بڑھ گیا تھٹا میں متاثرین نے قومی شارعہ سے متصل علاقے میں آرزی بستی بسالی راجنپور، ڈی جی خان اور توسا میں بھی سلاب سے بیشتر دہات زیرعاب آگئے فصل متاثر انڈس آئی وے تیسرے روز بھی بند بہاول پور میں تیز بارش اسے سڑکے جوہر بن گئیں جنوبی وزیرستان میں بھی سیلابی ریلوں سے تباہی اسطور میں لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑک پول اور فصلوں کو نقصان پہنچا کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کئی سڑکے تالاب بن گئیں سندھ اسمبلی روڈ عبداللہ حارون روڈ اردو بازار کی گلیاں پانی میں جھوک گئیں سیول اسپتال کے اطراب برنس روڈ سندھ سیکیٹریت سندھ ہائی کورت کے سامنے بھی پانی جمع نیو ایم ایجنا روڈ سدھر ایمپرنس مارکٹ کے قریب برساتی پانی جمع شہریوں کو مشکلات کا سامنا پیپل سکوائر کو پارکنگ کے لیے بند کر کے لکجری گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں ای بھی کے گوتہ خوروں نے منگھوپی نوردن بائی پاس پر سلابی ریلے میں پھرسے شخص کو نکال لیا مہکمہ موسمیات کی آج بھی کراچی میں بارش کی پیش گوئی پاک فوج اور ایف سی جوانوں کی اس احلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری بلوچستان میں متاثرہ اتھل اور لزبیلا کے علاقوں کے لیے ہیلیکاپٹر کراچی سے روانا متاثرین کے لیے دو میڈیکل کیمپس تیار جامشوروں گھاروں اور کراچی میں پانی کے نکاس میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج اور ایف سی کے دستے سبل انتظامیاں کی مدد کر رہے ہیں جی او سی گوادر نے اتھل کے علاقے کا دورہ کر کے امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کی ہیلیکاپٹر فسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کریں گے ضروری امدادی سامان بھی بھیجوایا جائے گا سیاسی ادم اس حکام کے باعث امریکی ڈالر بے کابو انٹر بینک میں مزید تین روپے اٹھالیس پیسے مہنگا ہو کر ایک امریکی ڈالر دو سو انتالیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کی تیاریاں نیپرا میں آج دو اہم سماعتیں ہوں گی کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں گیارہ روپے اٹھالیس پیسے فیج یونٹ اضافہ مانگا گیا ہے باقی تقسیمکار کمپنیوں کے لیے بجلی کی قیمت میں نو روپے نوے پیسے فیج یونٹ اضافہ مانگا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب صادری پرویز علاہی آج لاہور میں مصروب دن گزاریں گے وزیر اعلیٰ آفت اسامت پر وزیر اعلیٰ پرویز علاہی کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے اور اقین اسمبلی سے ملیں گے پچاس کروڑ روپے سے کم کا کیس نیپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا ملزم کا ٹرائل صرف اس کوٹ میں ہوگا جس کی حدود میں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو نیپ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ریفرنس دائر کرے گا پلی بارگین کے تحت رقم واپس کرنے پر ناکامی پر پلی بارگین کا مہائدہ ختم ہو جائے گا ریفرنس دائر کرنے سے قدل چیئرمن نیپ پروسیکیوٹر جنرل کی مشاورت سے ایسی کاروائی منصوخ کر دے گا جو بلا جواز ہو ریفرنس دائر کرنے کے بعد چیئرمن نیپ کو لگے گئے ریفرنس بلا جواز ہے تو وہ متعلقہ عدالت سے ایسے منصوخ یا واپس لینے کا کہہ سکتا ہے قومی اسمبلی میں نیپ ترمیمی بل پیش پیپلز پارٹی کے رہنوما کمرزمان کائرہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت دو چار دنوں کی مہمان ہے وفاقی حکومت نے گورنر راج کی کوئی دھمکی نہیں دی ہمیں کسی گورنر راج کی ضرورت نہیں اور نہ ہم لگانا چاہتے ہیں اگر کوئی حدود سے تجاوز کرے گا تو اسے حدود میں رکھنے کے لیے کچھ فیصلے کرنا ہوں گے کہا فوج اور سیاستدانوں کی طرح عدلیہ کو بھی آئینی دارہ کار میں رہنا ہے جودشل ریفارم ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے ایک ایسا لادلہ دن رات دودھ پلایا گیا پندرہ سال دودھ پلایا گیا ادارے دن رات اس کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو اکل حیران ہوتی ہے انیس سو بانمے میں ایک صدر تھے آج دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم وزیراعظم بن جاؤ جنرل مشرف جو زندہ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم وزیراعظم بن جاؤ اگر مجھے وزیراعظم بننا ہوتا اور یہ تغمہ سیانا ہوتا تو ایک نہیں کئی موقع تھے امران نیازی کی فستائیت کا مقابلہ کریں گے کسی کے آگے نہیں چھکیں گے وزیراعظم کا قومی اسملی میں خطاب کہا غیر ملکی ایجنٹ ہم نہیں وہ ہے ایک لاتلے کو پندرہ سال دودھ پلایا گیا اور لاکر بٹھا دیا گیا ادارے دن رات لادلے کے لیے وہ کام کرتے رہے جسے دیکھ کر ہم حیران ہیں شہباز شریف نے کہا کہ امران خان کے دور میں کرپشن کے بے پناہ کیسز ہوئے کسی نے نوٹس نہیں لیا مارچ میں صدر اس وقت کے وزیراعظم اور ڈیپٹی سپیکر نے آئین شکنی کی انہیں تو کسی نے نہیں بلایا لیکن ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسملی کو فوراں بلا لیا گیا عدلیہ کو کہا کہ دہرے میار نہیں چل سکتے منجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی دینے والے وفاقی وزیر داکلہ رانہ سناولا نے پرویز الہی کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا اندیا دے دیا کہا پرویز الہی نے ایک سوشیاسی رکنی کابینہ بنائی تو ایکشن ہوگا نہیں بنائی تو ادم اعتماد پر گول کریں گے رگرہ مادشاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اداروں سے تعبن مانگا نہ تعبن چاہیے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خود پرست سے کیا بات ہو سکتی ہے پی ٹی آئی مرکز پر حملہ ور ہونے کا شوق پورا کر لے ہم تیار ہیں پی ٹی آئی کے رہنما سد عمر کہتے ہیں کس سے نسملی میں قائد حضب اختلاف حلیم عادل شیخ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا یہ لوگ نام نہاد جمہوریت پسند حقیقت میں بدترین فستائی اور ظالم ہیں ان کے ہاتھوں کھڑا کیا گیا نائنصافی کا نظام اب بکھر رہا ہے عوام کی طاقت ان کے ظلم کے نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والی ہے گیلگت نے کرونا مصورت کیسز کی شرعہ انیس فیصد ریکارڈ مزفر آباد میں تیرہ فیصد پشاور اور سوابی میں ساڑھے بارہ فیصد رہی لہور میں شرعہ گیارہ فیصد سے زیادہ ریکارڈ کراچھ اور اسلامباد میں شرعہ تیم فیصد رہی ملک میں کرونا سے مزید آٹھ افراد انتقال کر گئے مزید سات سو اکسٹ کیس رپورٹ ہوئے مل بھر میں کرونا مصورت کیسز کی شرعہ تیم فیصد رہی گال ٹیسٹ کے آخری دن پاکستان پر شکست کے بعد المن لانے لگے پانچ سو آٹھ پہاڑ جیسے حدف کا تاقب ناممکن تو ہے ہی میچ بچانا بھی مشکل ہو گیا سر لنکا کے خلاف پاکستان کی پانچ وکٹیں ایک سو اٹھاسی رنس پر گر گئیں کپتان بابا رازم ٹیسٹ ڈراؤ کرنے کی کوشیروں میں مصروف امریکی مرکزی بینک نے شرعہ سود میں آشاریہ سات پانچ فیصد اضافہ کر گیا شرعہ سود میں متواتر دو مہینوں میں دوسری مرتبہ اضافہ اقدام مہنگائی پر کابو پانے کے نام پر کیا گیا شرعہ سود میں دوسری مرتبہ اضافہ انیس سو اسی کی دہائی کے بعد سب سے زیادہ ہے امریکی فیڈرل ریزورب نے کرس کی فراہمی کی رینج میں بھی بڑھا دی دو اشاریہ دو پانچ سے دو اشاریہ پانچ سفر فیصد کر دی متحدہ عرب امرات کی ریاست فجیرہ اور راسل خیمہ میں شدید بارش ہیں سیلابی صورتحال کے پیش نظر متاثر علاقوں میں رہنے والے ملازمین کو ورک فروم ہوم کی سہولت امرات میں آج بھی بارش کا امکار ہے صدارتی ایوارڈ یافتہ بین نواز مصری جوگی انتقال کر گئے مصری جوگی جگر کی کینسر میں مبتلا تھے دوہزار تیرہ میں سابق صدر آسیف علی زرداری نے انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا تھا پاکستان سمید دنیا بھر میں ہیپٹائٹس سے آگاہی کا دن منائے جا رہا ہے ماہرین کے مطابق غیر محفوظ انتقال خون اور استعمال شدہ سرنچ مرض کی بڑی وجہ ہے بروقت تشخیص سے جان لیوہ بیماری کا علاج ممکن ہے ایشیا کپ سری لنکا کی بجائے متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا مزبانی سری لنکا کے پاس ہی ہوگی ایشن کرکٹ کاؤنسل نے ایشیا کپ کی منتقلی کا اعلان کر دیا ایشیا کپ ستائیس اگر سے گیارہ ستمبر تک کھیلا جائے گا موسیقی